السلام علیکم آج کوکت وداز میں میں فاطمہ منیر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی بٹر چیکن کی ریسپی تو اسے شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ساتھی بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ نئے ویڈیو کی نوڈفیکیشن آپ سے مس نہ ہو تو اگر آپ نے پہلے سے ہی سبسکرائب کر لیا ہے اس کے لئے بہت بہت شکریہ تو آپ میرے ویڈیوز کو ضرور ووچ کیجئے گا چلیے شروع کرتے ہیں بٹر چیکن بنانا تو یہاں پر سب سے پہلے آپ یہاں پر 500 گرام جتنا چیکن لیں گے آپ چاہیں تو بونلس بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں اسے اچھی طرح سے ووچ کر لیجئے گا اور دہیں اس میں ایٹ کیجئے گا چار چم جتنا تو آپ دہیں گھر کا بنا ہوا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس سے اور بھی زیادہ ضائع خواہ جائے گا تو ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں لگا دوں گی وہاں سے چیک کر لیجئے گا دہیں کا ادھرک لسن کا پیسٹ ایٹ کر لیجئے گا تھوڑا سا اور چکن مسالہ تھوڑا سا اس کے اندر شامل کر لیجئے گا اور کٹا ہوا بھنا ہوا زیرہ پاوڈر اس کے اندر شامل کر لیجئے گا اور دھنیا پاوڈر بھی آپ اس کے اندر شامل کر لیجئے گا تو سب مسالے تھوڑے تھوڑے میں نے یہاں پر شامل کر دیئے ہیں تو چلیے یہاں پر حلدی پاوڈر بھی اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں تھوڑا سا حلدی پاوڈر ایٹ کرنے کے بعد آپ اس کے اندر میرچ پاوڈر ایٹ کریں گے تو یہاں پر تھوڑا سا میں نے میرچ پاوڈر ایٹ کر دیا ہے تو یہاں پر نمک بھی آپ اس کے اندر ایٹ کر لیجئے گا اور پھر یہاں پر چاپ کی ہوئی کوت میں اس کے اندر شامل کر لیجئے گا نمک کا ڈالنے کا سکیپ ہو چکا ہے اسی لیے تو یہاں پر ڈالنے کے بعد آپ اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ ہاتھوں سے بھی اچھی طرح سے مکس کر سکتے ہیں تو سارے مسالے بلکل اچھی طرح سے چکن میں مکس ہو جانے چاہیے ٹھیک ہے تو چلیے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد 20 بنیٹس تک آپ اسے مینینیشن ہونے کے لیے رکھ دیں گے ٹھیک ہے تو چلیے گیس کی طرف چلتے ہیں گیس آن کر لیا ہے اور کڑھائی چڑھا دی ہے جس میں بٹر اس کے اندر شامل کر لیا ہے تو چلیے بٹر ملٹ ہونے دیتے ہیں تو یہاں پر بٹر ملٹ ہو رہا ہے تو تب تک ہم اس کے اندر زیرا شامل کریں گے تو 20 سپون جتنا زیرا اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں تو یہاں پر زیرا کا کلر چینج ہو جائے گا تو تب تک دو لونگے اور دو دالچینی کے ٹکھڑے اس کے اندر شامل کر لیتے ہیں تو تھوڑا سا اور میں نے بٹرس کے اندر شامل کر لیا ہے اور ایک اونین چاپ کر کے آپ اس کے اندر شامل کر لیں گے ٹھیک ہے تو اونین دالنے کے بعد آپ اسے اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے تھوڑا سا بھون لیجئے گا تو چلیے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ سوکھی لال مرچے میں نے اس کے اندر ٹوڑ کر اس کے اندر شامل کر لی ہے اور ایک تیج پتہ بھی شامل کر دیا ہے کیس کی فلیم میڈیم پر رکھئے گا ایک چمچ جتنا بھر کے ادھرک لسن کا پیسٹ شامل کر لیجئے گا ہلدی پاورڈر بھی آدھر چمچ ایڈ کر لیجئے گا تو ادھرک لسن کا پیسٹ آپ گھر کا بنا ہوا یوز کیجئے گا اور بھی زیادہ مزے کا بنے گا سالن ٹھیک ہے تو یہاں پر ونین ہاف ٹی سپون جتنی ریڈ چلی پاورڈر اس کے اندر شامل کریں گے آپ تھوڑی سی کشمیری لال مرچ بھی یوز کر سکتے ہیں کلر کے لیے تو دو کپ جتنی ٹیمیٹو پیوریس میں شامل کر لیجئے گا یا پھر آپ چھ ساٹھ ٹیمیٹر کو گرائن کر کے آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر تھوڑی سی کری لیف اس کے اندر شامل کر لیجئے گا آدھرٹی سپون جتنا چکن مسالہ زیرہ مسالہ تو مسالے دالنے کے بعد آپ اس کے اندر ہوم میٹ گھر کا بنا ہوا گرم مسالہ اس کے اندر شامل کریں گے اور پھر دھنیا پاورڈر بھی آدھر چمچ اس کے اندر ایٹ کر کے آپ کو پانچ سات منٹ تک اسے اچھی طرح سے پکنے دینا ہوگا تو یہاں پر پانچ سات منٹ ہونے کے بعد میڈیم فلم پر پکتے ہوئے بلکل اچھی طرح سے تیل اوپر آنے لگ چکا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ اس کے اندر چکن شامل کریں گے تو جو میرینیٹ ہوا تھا چکن وہ اس کے اندر شامل کرتے چلے جانا ہے آپ کو تو یہاں پر اچھی طرح سے اسے مکس کر لیتے ہیں تو چکن دالنے کے بعد آپ اسے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے گا اور یہاں پر تھوڑی سی کوت میر چوب کر کے شامل کر دیجئے گا تو اسے آپ کو صرف پانچ منٹ تک پکانا ہوگا تب تک گریوی ٹھیک ہو جائے گی ٹھیک ہے تو چلیے دیکھتے ہیں یہاں پر گریوی دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہو چکی ہے اور چکن بھی اچھی طرح سے گل چکا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر گیس کی فلم کو میڈیم پر ہی رکھئے گا یہاں پر تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اور تھوڑی سی کوت میر دالتے ہوئے گیس کو بن کر دیجئے گا اور پھر یہاں پر ڈیش آؤٹ کر لیجئے گا بٹر کی کیوب کے ساتھ اور کریم کے ساتھ فریش کریم اس کے اوپر اس طرح سے شامل کر دیجئے گا تاکہ اور بھی زیادہ خوبصورت لگے بٹر چکن امید کرتی ہوں کہ آپ کو بٹر چکن کی ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور مجھے آپ فیس بک اور انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں تو ضرور فالو کیجئے گا مجھے وہاں پر اس ریسپی کو ٹرائے ضرور کیجئے گا بہت ہی زیادہ مزے کے بنتے ہیں چپاتی کے ساتھ ضرور ٹرائے کیجئے گا یا پھر آپ رائس کے ساتھ بھی اسے سرف کر سکتے ہیں تو چلیے چلتی ہوں پھر ایک نئی ریسپی لے کر آؤں گی اللہ حافظ